اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا اپسوڈ ہیش ٹیگ کا میں ہوں آپ کی ہوسٹ رما چیما کہانیوں کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ یونیورسل ہوتے ہیں مگر کہانیوں کو لکھنے کے یا پریزنٹ کرنے کے میڈیمز لاتعداد ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پہ جو لکھتے ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ شروع میں یہ بھی کہیں کہ ابھی آپ کی کہانی ہے ابھی ہم آپ کو نئی کام دینا چاہتے ہیں بعد میں دینا چاہتے ہیں آپ اور فیمس ہو جائیں تو ان کو ایک بہت اچھا پلیٹ فارم مل جاتا ہے لکھنے کے لیے اور اپنی کہانی بتانے کے لیے آج اسی موضوع پہ بات کریں گے اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر فروخ خان جو کہ اسوسیئٹ پروفیسر ہے ایک نیجی ادارے کا اس کے علاوہ یہ ایک ایمیچور فارمر بھی ہیں آپ کی کاشت کیسی جا رہی ہے ٹھیک چاہتے ہیں اللہ کا شکر ان کے ساتھ ہی بیٹھی ہیں آئیشہ مظفر جو کہ ایک رائٹر ہیں اور ان کی خوبی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے اتنی پذیرائی پائی کہ انہوں نے پھر ایک اپنی کتاب بھی پبلش کی ویلکم تو دی شو ایشہ جو آپ لکھ رہی ہے نا مجھے تو خود بڑا انترسنگ لگتا ہے بکوز گروئنگ آپ مطلب وہ سارے کزنز آ جاتے تھے فرینز آ جاتے تھے ہورر سٹوریز ایکسچینج ہو رہی ہیں اور فلمیں دیکھی جا رہی ہیں تو سوپر نیچرل کے بارے میں لکھنے کا کیوں سوچا آپ نے یہ جو چیز ہے بلکل ہی نیچرل ہی میرے اندر آئی ایرمیمبر میں سکول گوئنگ تھی سیونتھ گریڈ میں تھی بہضل میں اخری جہا رہے اندر جا کر جو رہے ہیں جو کہ رہے ہیں اپنے کسے کہانی بیٹھے مختلف ہیں اور ایکسے کچھ پتہ نہیں تھا اور وہکہتے والی تتے ہیں کہ وہ چٹا موڑ پڑے ہی چٹا موڑ ہی نہیں ہیں کھول میں میں پڑی ہی نہیں ہیں کیا ہماری تو چٹا موڑ کے ایک چڑیل ہوتی تھی نہیں نہیں یہ کوئی اُلٹے پاہن والی پچھل پیڑی تھی وہ ہی چٹا موڑ کے اُلٹے پاہن والی پچھل پیڑی تھی تو میں نے بھی سنیتا ہے تو وہ انہوں نے کچھ ایسے پتایا تو اس وقت شاکت انکل ہوتے تھے بابا کے ساتھ ہل پر تو وہ مجھے رات کو رہے گئے تو ان کے ساتھ جب میں چل رہی تھی تو I thought I saw something in the bushes and it was so evident what I saw and at the same time I couldn't make out what it was تو رات کو I couldn't sleep I got a very high fever ٹھیک ہے when we returned I just wanted to write a story تو اس وقت میں سکول کے انہوں نے بیٹھی ہوئی تھی ہمورک کپی مجھے ملنے ہی رہی تھی تو Urdu literature کے آئی بریف کپی تھی میں اس کے back side پہ وہ عورت کر کے ایک کہانی لکھی اب وہ جو Mrs. شکیل تھی ہماری جو teacher she was a very nice teacher and she read that story and she said that بیٹھا I want to talk to you and I was a very average student so I thought maybe I flunked the subject or something bad happened یہ بھی ڈان پڑنے والی ہے بالکل so she's like آپ کلاس کے بعد نہ مجھ سے ملو اچھا انہوں نے مجھے بہنچ پٹھایا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور وہ کہتی ہیں بیٹھا سب چیزیں گھر میں ٹھیک ہیں she made it out کہ she made it seem کہ جیسے کوئی نہ کوئی پروblem ہے گھر کے اندر اور اب disturbed ہو اور پھر وہ disturbed ہو کہ کچھ ایسا لکھ رہے ہو پھر میں ایسی کہانیاں لکھ رہی ہوں and I said نہیں نہیں ایسے کوئی بھی بہت نہیں ہے I remember saying میرے امی ابو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اس پوائنٹ پہ اسیل سے وہ جیسٹیفکیشن انسان دینے جیسٹیفکیشن بالکل تو but she was not convinced and she ended up calling my parents ٹھیک ہے school تو وہ پھر ایک لمبی کہانی ہے لیکن that is how all it started مطلب everything started اس میں نے اس کہانی کے بعد I just took off and I kept on writing پھر اس وقت پھر آپ کا اپنا ایک experience ہوا تھا اور اس نے آپ کو inspire کیا بالکل اور یہ کیون تو ہوتا ہے اب تو خیر awareness مجھے لگتا ہے تھوڑی change ہو گیا کہ اب جب اپنی creativity کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کی کیا جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں فیدبیک تھوڑا بہتر ہوا ہے بہتر ہوا ہے there are people who have gone through things and they وہ بہت supportive ہوتے ہیں and then there are people who have not gone through things but they have a very high imagination تو وہ لوگ بہت پرستند کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ میرے ذاتی جاننے والے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کیا بودھ پڑیت کی کہانیاں لکھتی رہتی ہیں مطلب کوئی اور چیز نہیں لکھنے کو ملی تو نہیں ملی نا یہ ان کو سب سے اچھا آتا تھا یہ ان کو اسی پر لکھنا تھا بالکل تو ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں ٹھیک ہے who will always demotivate you but مزہی بات ہے چھپ چھپ کے وہ بھی پڑے ہوتے ہیں میں نے پتا ہوتا ساری کہانیوں میں کیا ہوتا ہے بلکل مگر یہ جیسے ہم اب کہتے ہیں کہ آپ کا میں نے تب پڑھا جب میں نے انسٹا گرام آپ کا اکاونٹ دیکھا اور ہیش ٹیگ ہمارا شو ہے تو ظاہر ہے میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں دیکھوں سوشل میڈیا پر کیا چیزیں وائرل ہو رہی ہیں یا کیا امپورٹنس جو ہے لوگ دے رہے ہیں کسی ایک اکاونٹ کو کسی ایک کہانی کو اور تب میرا مطلب میں نے آئیشہ کا اکاونٹ دیکھا ابوز جن کے نام سے اور میں نے پھر اس کی سٹوریز فالو کی میڈیم ڈاکٹر فاروخ چینج ہو رہے ہیں اب جیسے پیچھے ہیلپ پہ بھی کتاب پڑی ہے کوئی لوگ کہیں گے اس میں سے کسی نے کوئی کتاب پڑھی بھی ہے کہ نہیں عمومن سنا جاتا ہے کہ نہیں کوئی اب پڑھ نہیں رہا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کونٹینٹ کی کنزمشن ڈیفرنٹ ہو گئی ہے ایبسولوٹلی لوگ پڑھ رہے ہیں بڈاکٹر جنریشن ہوتی ہے بکوز اب وید موڈرنٹی ڈیفرنٹ میڈیمز جو ہیں وہ آگے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم جو ڈیز ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو یونگر جنریشن نہیں پڑھ رہی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں بڈاکٹر پڑھ رہے ہوتے ہیں بڈاکٹر پڑھ رہے ہوتے ہیں میں یہ اپنے کلیگ سے آج میں ڈسکس کر رہا تھا میں نے کہا کہ ہم اگر اپنے پیرنٹس وہ ہمیں بتائیں وہ کہتے ہیں تم لوگ خط کم لکھنا شروع کر دیا تھا ای میل تو کہہ رہے تھے ای میل کر رہے تھے اسی طرح اب یہ ہے کہ کتابیں پڑھنی کم کر دی ہیں بڈاکٹر پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں وہ فیس بک کے اوپر ہوگا وہ ہے there are different websites which are able to so on one hand you can say کہ جو ایک sustained interest ہوتا ہے وہ کام ہوا and by some accounts maybe again because life has evolved modernity جو ہے اس کا it's kind of جو time کا ہے span وہ چھوٹا چھوٹا ہوتا گیا so in the conventional way وہ لوگ شاید کام پڑ رہا but the thing is at the same time you need to acknowledge kids today are more knowledgeable about more things بالکل آپ سہی کہہ رہے ہیں so they are reading some stuff بالکل جسے ایک ایج میں ہمیں بتا تھی وہ ان کو زیادہ پتا ہے so diversity جو ہے knowledge کی وہ زیادہ ہو گئی ہے اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے and again as someone who's you know deals with literature یہ چیز ہوتی ہمیں لگتا ہے بچے جو ہے کتابیں کام پڑ رہے but it could be maybe that's a phenomena which is in پاکستان پاکستان میں جہاں پہ ویسی لٹرسی جو ہے وہ کمپیر تو other countries بہتا ہے بالکل آپ سہی کہہ رہے ہیں اور جگہوں پہ زیادہ وہ ہو رہی ہوتی ہے ایک اور چیز جو ہے وہ دماغ میں آتی ہے for example if you see people on visual media کہ politicians ہوں یا other people that you know who are public figures آرٹسک ہیں بالکل انٹرٹینمنٹ کے وہ they would see if you see westernized or western countries میں you would see more people with books ہمارے maybe there are very very few people and i don't want to promote certain people they talk about books but یہ ہے کہ books کے ساتھ references جو ہے because anybody can talk about anything اگر آپ میں سٹوڈنس کو بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ doesn't matter کہ آپ اکاونٹنگ یا بزنس یا کھو but اگر آپ لیٹرچر پڑھ رہے ہیں تو then if you are someone who's gone to a university when you talk to people لیٹرچر is something that enhances your personality it doesn't really matter what it is that you're doing آپ نے اگر چیزیں پڑی بھی ہونے اس کا disadvantage نہیں ہوگا آپ اکاونٹنگ بھی کر رہے ہو بزنس بھی کر رہے اگر آپ کو پویٹری کا ایڈیا ہے آپ کو فکشن کا ایڈیا ہے آپ کو پلیز کا پتہ ہے so these are things which enhance میں اسی بات کو آگے لے کے جاؤں گے کہ آپ نے growing up کیا پڑھا تھا یا مطلب آپ اسی یونرا میں پڑھ رہی تھی اور پھر لکھنا بھی ہے شروع ہو نہیں نہیں میں نے ہر یونرا میں پڑھا ہے مجھے یہاں تک مجھے یاد ہے کہ i used to read a lot i was a very avid reader اب تو وہ کافی عادت ختم ہو چکی بھی because i have gotten busy with life لیکن اتنا میں پڑھتی تھی کہ میں کچھ نہیں کرتی تھی اور my mom used to hide the books پھر انہیں ایک طرح سے ساری چھپانی پڑھتی کھلی ہوتی تھی تو i've always been that child تو اممہ نے ساری books نہ چھپا دی اور مجھے سمجھ نہیں آئی تھی میں رات کو سون کیسے میں گئی جوائنٹ فیمیلی میں رہتے تھے میں دیکھا مجھے ممتاز مفتی ملی علی پوڑ کا ایلی مجھے بھی کیاد ہے اور وہ کپڑوں جا خوان جو ہی کی بباص ایسا کھر ہر چیز پڑی بھی ہم ایس شو سے پہلے ہماری گتگو ہو رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ جیسے انہوں نے بھی کہا کہ یہ کچھ اردو میں بھی اس کی ٹرانسلیشن کرواتی ہیں علاقائی زبانوں کا جو لیٹرچر ہے اس میں مجھے بہت چیلنجز نظر آتے ہیں مجھے تو پنجابی لیٹرچر کی پھر بھی تھوڑی مطلب گانے سنے ہوئے ہیں پویٹری سنی ہوئی ہیں تھوڑی کتاب بھی کبھی میں نے ایک دو دیکھ لی ہوگی یہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کے خیال میں اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں جو آپ نے سوال کیا اس کے اندر ہی جواب ہے ایک تو لیٹرچر کو people just think کہ جی لیٹرچر جو ہے وہ پروز ہوگا that's not true پنجابی کی بھی بات کر رہے ہیں اس میں آپ نے humor آپ نے دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ جو لیٹرچر ہے یا جو کلچر ہے وہ کس طرح ڈسیمنیت ہو رہا ہے بی ایٹ through وہ stage performance سے ہو رہا ہے وہ skits جو ہیں ان سے ہو رہا ہوتا ہے poetry سے ہو رہا ہوتا ہے گانوں سے ہو رہا ہوتا ہے so پنجابی کی جو کلچر ہے اس کی ڈسیمنیشن into the wider population وہ ہو رہی ہے بالکل ہو رہی ہے on the other hand جو آپ نے books کا یا لیٹرچر کا پر سے جو آپ نے کہا ہے I think اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جی and that's much more true for پنجابی I think than others United Nations کے بھی چارٹر میں ہے وہ پاکستان کی constitution میں بھی ہے that پنجابی آپ نے جو mother tongue ہے اس میں بچوں کو early education جو ہے وہ دینی چاہیے that is of extreme utmost importance یعنی کہ نساب میں نہیں آئے گی تو انٹرس چلتا جائے گا نہیں چلتا جائے گا ٹھیک ہے نا وہ آپ یہ کہہ دیں گے کہ you will have پنجابی کلچر یا جو لیٹرچر وہ رہے گا but not in the conventional sense وہ آپ you know go across the border there are people وہ پنجابی میں you know وہ سکولوں میں بھی پڑھائی جا رہی آگے پاکستان میں ہوا کہ they've started the other way round and I'm not gonna tell you that we've started PhD but the thing is how can you have the top if you've not worked at the foundation ڈاکٹر فرق کے بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب جہاں بھی میں دیکھتی ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں ایسے علاقوں میں جب جاتی ہوں جہاں ریجنل زبان علاقائی زبان ماں ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بول رہی ہوتی ہیں کاش کے مطلب میرا یہ تھوڑا سا گلہ ہے کہ پنجابی زبان ہم اپنے بچوں سے کیوں نہیں بولتے کیونکہ اگر آپ نہیں بولیں گے تو بچوں کو کچھ یاد بھی نہیں رہے گا کہ ایک ایسی زبان تھی جو ہماری ماں بولتی تھی یا ہمارے کلچر کا حصہ ہے بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں موسیقی 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 Welcome back from the break اور ہیش ٹیگ میں بریک میں ہم بات کر رہے تھے فروغ کو چھیڑ رہی تھی میں کہ آپ کو کبھی در لگیا فروغ نے صاف انکار کیا ہے مگر دیکھیں مطلب ابھی زندگی آگے باقی ہو سکتا کم ہی رہ گی ہے بڑھ چلو آئچہ مجھے یہ بتائیں کہ moving forward جب بھی کوئی کتاب لکھتا ہے تو اگلا سٹپ کہتے ہیں screenwriting یا کچھ ڈراما لکھنے کا آتا ہے تو آپ کچھ ایسا سوچ رہی ہیں سوچا تو میں نے بہت ہے اور جو ڈیریکٹرز نے مجھے پروچ پکے let me be honest انہیں بھوتوں سے زیادہ نہ انہیں ساس بہو نند ان کی لڑائیوں میں زیادہ انٹرسٹ ہے I've been approached by I was very happy کیا وہ کہہ رہے ہیں رہ نی کانی کے اندر کو اور رہنی کان کا آتا ہے ایک بہت رسپیکٹیبل وہ ڈیریکٹرز نے مجھے example بھی دیا انہوں نے کہا پہن میری گل سنو یہ رات کو نا جب سب لوگ 8 عام کے بعد سب کام شام کر کے لوگ گھر آتے ہیں یا پھر وہ ہاؤس فائز بیٹھتی ہیں انہیں ایسا دراما دکھانا چھتے ہیں جس میں انہیں محسوس ہو کہ ہماری زندگی کا دراما کام ہے تو یہ بھوت پڑیت آتما اور یہ بہت ایمپورٹن ڈائلوگ چل رہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کونٹ ایسا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کونٹ ایسا کی رسپونس بیلیٹی نہیں ہے فارو definitely i think responsibility and جو ایسا نے اگر i wish i was creative enough کہ میں خود لکھ رہا ہوتا ہے ам مچ مور into critical analysis اس میں یہ ہے کہ there are certain moments i think وہ critical junktures آتے ہیں you have to stand your ground just because something which is popular آپ کہیں یہ ہے کہ Lukach thu lekkha Oooh! you know there are enough یہ play is about saas and یہ بالکل i am going to something that is ne جب آپ کو جو بلٹی دی وی ہے اور حالتا ہے آپ کو جو بلٹی دی وی ہے جو صرف یہ نہیں ہے کیونکہ فائنڈ در این راستی امانی جو چونکہ بلاقی اس نے بلکل بلکل سو چند که آپ کو یہاں گیا وی ہے اس کا بلاد حالتی چیز ہے اس کا بلکل شکریہ کیا لیکن میں ابھی تک آبدا آبدا بلکل سلسل ہمارس ایک دو ایسا ایک دو ایک دو اگر آپ کو کنونس بھی کرنا پڑتا ہوگا بلکل ایک آدھے تھے وہ سپر انسپائرڈ بائی مائے فاردھرز لائف از ان اگزرسٹر اور انہوں نے کافی زیادہ وہ کہانیاں پکڑی بھی اور وہ اس کریکٹر پہ کام بھی کر رہے ہیں لیکن باقی زیادہ باقی لوگوں کا اتنا زیادہ پرومیسنگ والا وہ سینریو نہیں تھا بیکن ایڈ دینڈ وہ یہاں کے رکھ چاہتے ہیں کہ اتنے زیادہ ہمارے باریئرز اور آپسٹیکلز ہیں بکر ہیشا انٹرنیشنی کا کہانیاں بہت ساید رہے ہیں مطلب ایک ٹھوبر میں آپ نے دیکھا ہے کتنی زیادہ فلم ہیں اس سیریا پر آقی ہے بلکل بلکل یہ آپ پتا پتا کہ انہیں تھک جاتے ہیں انہیں خود کوئی چیز پتا ہونی چاہیے پہلے لیکن آپ پتاتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادھر تو نہیں ادھر تو نہیں اور کتابوں کی بات آئی ہے آپ کے سٹودنٹس بہت ہیں جو لکھ رہے ہیں جن کی کتابیں بھی پبلش ہو رہے ہیں آپ نے کبھی کتاب لکھنی ہے مرحبا فرم اپنا پر شروع سے ہی تھا کہ I've never considered myself as a creative person I was always much more engaged with the critical process that I don't think that it is creative enough اور سمپل کہانیاں بھی تو چلتی ہیں مطلب آؤٹ افت باکس اے creative زیادہ ہونے کی کتنی کو ضرورت ہے سمپل ایک چیز اب میں اس اے پر پلگ ان کروں کے لیے ابھی جو اس اے کے جو نوبل لوریت ہے جو میں کورس ابھی آج کل میں پڑھا رہا ہوں یہ مجھے اس نوبل لاوریٹ نے یہ کورس پڑھایا تھا جو اس سال کے لٹریچر جن کو نوبل پرائز پڑھایا تھا اب یہ اتنی مطلب آپ اتنا بوجھ لے کے چل رہے ہیں تو پھر میں کیا کروں پوائنٹ بینگ so the thing is that I've been fortunate enough جن لوگوں سے interaction ہوا ہوا ہے ماشاءاللہ so I am very happy with what I do یہ بھی بات سہی ہے so again and if I was Aisha mashaAllah she is talented and وہ چیز وہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے which is fantastic multi-tasking یا multi-dimensional ہونا اپنے کام میں یہ ضروری نہیں ہے کیا خیال Aisha I completely agree I think یہ بھی ایک بہت high level of self-acceptance ہوتی ہے مطلب معاشرے کو اور باکی لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے یہ چیز میں مطمئن رہنا کہ I am happy doing what I do and I will keep on doing it so I think once you accept خود سے تو بہت آسان ہو جاتا ہے there's no struggle آلے جا کے Aisha بڑا ڈیفکل آپ نے کانٹینٹ چوز کیا area بھی جو کہ ہم کانسٹنٹلی بات کرے ہیں مگر اس سارے سفر میں کون سا ایسا لمحہ تھا جب آپ کو لگا کہ نہیں اب میری جو جتنی بھی جنہی تھی یہ it's worth it ٹھیک ہے self-realization moment اس وقت تھا کہ جب یہ جب self-publish ہو چکی تھی کتاب یہ ایمازون میں پپر ہوئی تھی and کوئی بھی کتاب میری publish کرنے کے لیے اس وقت وہ ready نہیں تھے جس کی ورسہ I have to choose this path اور جب وہ publish ہو کر کوئی سترہ اٹھارہ دن کے بعد گھر دلیور ہوئی and my father received it اور وہ شروع میں every because you already know کہ the handle is called abu's jins کیونکہ میں بہت زیادہ inspiration میں اپنے abu سے ہی لی ہے he's been that constant support throughout content بھی دیا بالکل content کے علاوہ جو جب وہ بھلا area بھی جب وہ بھلا phase بھی تھا جب لوگ ہستے تھے he was the one who used to be proud of the very fat میری بیٹی کچھ کر رہی ہے exactly اور I left multi-national job to write a book اور اس پہ کافی لوگوں نے انہیں کہ اس پہ پیسے نہیں تم کیا کر رہی ہو پیسوں کے لایوہ کہ کیوں اتنی پڑھائی پہ ماں باپ نے پیسے لگائے اتنی اچھی جواب مل گئی اتنا کچھ زندگی میں آگے accomplished کر سکتے ہو اور وہ چھوڑ دیا اور وہ بھی کیا جن بوتوں کے بارے میں چھوڑ دیا ماشاءاللہ آپ کے ہزبن کی طرف سے کیسی سپورٹ ہوتی ہے ہی اس ویری سپورٹیف شروع شروع میں I'll be very honest انہیں خود اس بات سے خوف آتا تھا کہ خود بھی ڈڑتی ہے راتوں کو مجھے بھی ڈڑا رہی ہے کہانیاں سنا سنا کر اور کبھی کبھی میں نے ان کے وہ مو پہ ایکسپریشن بھی دیکھا ہے کہ یہ پاگل ہو چکی ہے یہ بندی فیلحال اپنے ہوشو ہواس کے اندر ہی نہیں ہے لیکن الحمدلللہ وہ پورا وقت he has been very very supportive ٹھیک ہے if I've told him کہ بلیاں ہم اسے باتیں کر رہی ہیں وہ چھپ کر کے سنتے رہے ہیں انہوں نے انہوں نے کچھ بھی نکایا بالکل ٹھیک ہے تو ہاں it's very important to have a supportive question in life ظاہر ہے ان کا اگر exposure یہ نہیں ہوا جی اگر انہیں انڈسٹینڈ کے یہ ہی ہم چاہتے ہیں یہ ہی تو بالکل بالکل I agree پروف آپ کیا ٹپس دیں گے وہ لوگ جو لکھنا چاہتے ہیں اور difficult جانرز میں لکھنا چاہتے ہیں یا عام جانرز میں بھی لکھنا چاہتے ہیں I think لکھنے والی this is اللہ میہ کی طرف سے یہ آپ کو گفت ہوتا ہے جس چیز میں بھی آپ کا دل کرتا ہے جیسے انہوں نے بھی بلیوں سے باتے کرنا ہے تو میرے دماؤں میں اکدم آیا گیبریل گارسیا مارکیز یا یہ اگر ہورر کی بات کر رہی ہے تو سٹیون کنگ کا آرہا ہے okay so it doesn't matter the thing is جو آپ چیز جو سوچ رہے ہیں اگر وہ کسی کو ہرٹ نہیں کر رہی ہے تو then you have to stick with it وہ again آپ کے پیرنٹس یا دوست اس کو نہ بھی کہتے ہیں the thing is because آپ میں وہ ہے ability you need to you have that confidence in yourself کہ یہ چیز کرنی ہے and absolutely it doesn't matter جو ایک ہوتا نا ہے جو سیف پیسج وہ نہ لے جہاں پہ وہ آؤٹ دیر وہ چیزیں ہیں ان کو ضرور آپ کریں اور وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پیسہ اس میں آپ کو ملے گا ساتیسفیکشن جو ہے وہ ملنی چاہیے so you know that's what makes the world go round پر کوئیسا ریسورس ہے اگر کسی نے پریکٹس کرنی ہے اپنی رائٹنگ آن لائن کو ایسا there are so many there are so many یہ again ہیشترگ میں ہی ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ you know more modern جو means of communication digital چیزوں کا ہو رہا ہے there are so many applications وہ آپ you know گوگل پہ جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا you know رائٹنگ میں ہیلپ کہاں پہ ہونی ہے وہاں پہ کرٹسیزم جو ہے وہ آپ کو کیا ملے گا you can share it with so many people all over the world and اگر پینڈیمک کا ایک سیلو لائنگ ہے وہ یہ ہوا ہے کہ with zoom جو کہیں اور برکلے میں یا کہیں اور courses رہا ہو رہے ہیں you are able to kind of access those تو جو پہلے پوسیبل نہیں تھا جو پہلے پوسیبل نہیں تھا okay so وہ چیزوں کو کرنا چاہیے and جو بھی آپ کی ability ہے you need to kind of be confident and be comfortable in that اور اس کو پرسو کرنا چاہیے ایشہ آج میں چاہوں گی کہ آپ hashtag ptv home پہ یہ بتائیں کہ اگلی کتاب کونسی ہے تاکہ ہم اپنے audience کو جو ہے نا وہ ویٹ کریں آپ کی نئی کتاب اگلی کتاب جو ہے it has much less to do with the supernatural اور زیادہ وہ ڈھکی چپی کہانیاں جو گھڑوں کے اندر ہوتی ہیں جن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا you know all that taboo stuff ہوتا پتہ سب کو ہوتا ہے سب کے درمیان میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن پتہ تھا کوئی نہیں کوئی بات نہیں کرتا وہ ساری سٹوریز کو ہائلائٹ کرتی ہے اور انگریزی زبان ہے بائی لنگویل ہے بیکنز ای تنگ کہ درمیانے راستے میں لے کر چلیں بائی لنگویل انگلیش بھی بیکنز پبلش ہونے کیلئے انگلیش کا ہونا زیادہ میجوریٹی میں چنک انگریزی میں لکھنا زیادہ ضروری ہے لیکن میں اردو کو بھی ساتھ لے کر ہی جلتی ہوں یعنی ہمارے گھر کی عام کہانی ہے مگر وہ کہانی ہے جس بات نہیں ہوتا گھر میں لیکن لوگ شو نہیں کرتے لوگ اگر کوئی کرنا چاہے تو اسے چھپ کر آ دیتے ہیں ابھی میں فیلحال اتنا ہی بتا سکتی لیبیٹی بکس کے ساتھ سائن ہو چکی ہے دوسری کتاب اگلے سال آ جائے ہم اس کتاب کا ویٹ کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ آپ اور گرو کریں اور دیکھیں یہ ہے سوشل میڈیا کا پاور کہ میں نے انسٹا گرام اکاؤنٹ فالو کیا اور مجھے پتا تھا کہ ان کی کہانی اور ان کی اچیومنٹ مجھے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آپ دونوں کا بہت شکریہ ڈاکٹر فاروخ آپ پڑھاتے بھی اپنے بیزی وقت سے اپنے ٹائم نکال اور عائشہ آپ کا بھی اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اور ایک ٹپ دیتی دن میں دوبارہ سے کتاب پڑھیں اخبار پڑھیں کچھ نہ کچھ ریڈنگ حیبٹ جو انا اپنی جاری رکھیں زندگی میں اپنا خیال رکھیں اگلے ہفتے ہوگی ملاقات خدا حافظ ملاقات 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 ملاقات